شہزادی کی جلری ہو یا شہزادی کا رباس سب ہی میں پاکستانی ثقافت کی جھلک نظر آئے شہزادہ ویلیم نے برطانوی ہائی کمیشن کی تقریب میں ہرے رنگ کی شہروانی زیبتن کی کس نے تیار کی یہ شہروانی شہزادے نے کس طرح پسند کی سماکی نمائندہ لاریب شیخ ڈیزائنر کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے برطانوی شہزادے اور شہزادی نے پاکستان کا وزٹ تو کیا ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنے ریسپشن پہ شہزادے ویلیم نے اپنے ریسپشن پہ ایک بہت خوبصورت سے گرین کلر کی شہروانی کو زیبتن کیا ہوتا سب سے زیادہ فخر کی بات یہ ہے کہ وہ شہروانی جو انہوں نے اپنے ریسپشن پہ زیبتن کی بھی تھی وہ پاکستان سے شہروانی پسند کی گئی تھی جب بلکل پاکستان کے معروف ڈیزائنر نومان عارفین کی وہ شہروانی تھی اور اس وقت میں موجود ہوں نومان عارفین کے ساتھ ان سے بات کر لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ شہروانی شہزادے تک کس طرح سے پہنچی اور کس طرح سے تیار کی گئی یہ ہمارے پورے قوم کیلئے ایک فخر کا سماحہ ہے اس وقت کہ ایک پرنس ویلیمز جو کہ شہزادے ہیں وہ ہمارے پاکستان آئے انہوں نے ہمارا روایتی لباس زیرتن کیا اور وہ بھی ہرے رنگ میں کیا اور یہ کام ایک پاکستانی ڈیزائنر کو ملا تو یہ میری جیت نہیں ہے پورے قوم کی چیت ہے یہ بڑی خوشی کا مقام ہے چیلسی میں میں سٹاک کرتا ہوں لندن کے اندر تو انہوں نے سارے ڈیزائنرز کی شہروانی دیکھتے ان کو اندازہ ہوا کہ ان کو میری چیزیں میرا کام ان کو پسند آیا تو وہ شہروانییں میری لے کر وہ پیلس گئے تھے اور انہوں نے پر شہزادے کو پینایا پھر انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ یہ چیزیں مجھے کانفیڈنشل رکھنے کے لیے کہا کیا تو میں نے چیزوں کو ٹاپ کانفیڈنشل رکھا تھے جب تک وہ پہنیں گے نہیں جب تک پتہ نہیں چلے گا پھر وجہی ہوئی کہ میں ان سے بات چیت سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو گرین کا ایلمنٹ بار بار وہ گرین کا ایلمنٹ کہ جی گرین چاہیے گرین چاہیے تو پھر میں نے ایک شہروانی تو ان کے مطابق بنا کی بھیج دی پھر ایک شہروانی میں نے اپنی مرضی سے بھیجی اور جو میں نے اپنی مرضی سے شہروانی بھیجی انہوں نے دونوں شہروانی رکھی اور پتہ یہ چلا کہ جو میں نے شہروانی بھیجی تھی اپنی مرضی سے ان کو ڈیزائن کر کے انہوں نے اس کو جو ہے وہ زیبتن کیا اور پوری دنیا نے اس کو سرائے نہ ہی صرف نمائن کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے یہ ایک فکر کی بات ہے کہ پاکستانی ٹرینڈ پاکستانی ٹرڈیشن جو ہے وہ روائل فیملی کو بہت پسند ہے